حرمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج کے سبت میں ہم الفاظ اور متزاد کریں گے آپ کو پتا ہے کہ متزاد جو ہے وہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک لفظ کی ضد ہو یا اس کے بالکل اُلٹ ہو جیسے رات اور دن ایک دوسرے کے معنی بالکل اُلٹ ہیں تو اب یہ آپ کے سامنے ہے لفظ بہادر آپ کو پتا ہے کہ بہادر کس کو کہتے ہیں وہ جو بندہ بے خوف ہو خوصلہ ماند ہو مضبوط اصاب کا مالک ہو اس کو بہادر کہتے ہیں تو آپ سوچیں کہ بہادر کا جو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اپنے دماغ سے سوچیں بہادر کے متزاد یا اس کی ضد کیا ہوگا بزدل جو کہ ڈرنے والا ہوگا ڈرپوک جس کو کہتے ہیں بہادر اور بزدل تو پیارے بچوں پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے بلکہ استی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو غصہ جو ہے اسی لئے کہا جاتا کہ حرام ہے پھر ہے اندھیرہ آپ کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے لیکن اصل میں اندھیرہ جو ہے وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے صرف اللہ کے آگے بندے کو کھڑا ہونے سے ڈرنا چاہیے یہاں پہ ویڈیو روکیں سوچیں اندھیرے کا جو متزاد ہے وہ ہے روشنی جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے اپنے حصے کی شما جلاتے جائیں پھر ہے بلند بلند کہتے ہیں اونچی چیز کو اور بلندی کے مقابلے میں سوچیں بلند کے جو متزاد ہے وہ کیا ہوگا پست بلند اور پست اونچا اور نیچا پھر ہے نزدیک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہے تو قریب کی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں اور جو دور چیزیں ہوتی ہیں اسی سائس کی چھوٹی نظر آتی ہیں تو نزدیک کا جو متزاد ہے وہ کیا ہوگا شابش نزدیک اور دور تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سب سے زیادہ نزدیک کون سی ہستی ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اللہ ہمارے شہرگ سے بھی قریب ہے ہم جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں تو پیارے بچوں اپنی سوچوں کی حفاظت کرو یہ الفاظ بن جاتے ہیں اور اپنے الفاظ کی حفاظت کرو یہ عمال بن جاتے ہیں کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہمارے الفاظ موں سے نکلتے ہیں پھر ہم ان پر عمل کرتے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرو یہ عادات بن جاتے ہیں اور اپنی عادات کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتی ہیں ہم جو کام سلسل کرتے رہتے ہیں وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اس کو عادت کہتے ہیں اور اپنے کردار کی حفاظت کرو یہ مقدر بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنا مقدر خود بناتے ہیں اور سوچیں کہاں سے آتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں جو چھوتے ہیں جو سونگتے ہیں جتنے ہوا سے خمسہ ہیں ان کے ذریعے ہمارے دماغ ہے اس کے اندر سارے احساسات جاتے ہیں جسے ہماری سوچیں منتی ہیں تو پیارے بچو آنکھوں سے وہی دیکھو جو جائز ہے کانوں سے وہی بات سنو جو سننی چاہیے اور بولو بھی پھر بولو گے بھی سچ تو یہ ساری چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں اگر ہم نے رب کی کتاب پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں جو ہمیں سمجھ آئے تو پھر ہماری سوچیں بھی اچھی ہو جائیں گی سوچیں اچھی ہوگی تو عمال اور پھر ہمارا مقدر بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا پھر ہے بڑھانا کسی چیز کو زیادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں دس قدم چل کے آؤں گا تو اب بتائیں کہ بڑھانا کا متضاد کیا ہوگا گھٹانا کم کرنا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں نیکیوں کو بڑھاتا ہوں پختہ پکا ایک بندہ جو ہے پختہ عمر کا ہو بڑی عمر کا تو رکھیں سوچیں اور اس کا متضاد کیا ہوگا پختہ کا متضاد ہے نہ پختہ کچھی عمر کا ٹھیک ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی